بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری نیوز ٹی وی جو تصویر ہی سوکتا آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے عثمان ارشاد پنجاب کے شہر اکارا سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے حال ہی میں اپنے ایک سفر کا آغاز کیا ہے کہ یہ پیدل یعنی کہ چلتے ہوئے اکارا سے مکہ سعود عرب کی جو شہر ہے وہاں تک جائیں گے اور وہاں پر حج ادا کریں گے اور انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے ایک ریکارڈ بنایا تھا کہ اکارا سے خنجراب تک جو کہ چائنہ کا بارڈر لگتا ہے تقریباً بارہ سو ستر کلومیٹر کا سفر تھا جو انہوں نے پیدل تیہ کیا اور ایک ریکارڈ بنایا ایسے ریکارڈ دنیا بھر میں ہر جگہ پر بنتے رہتے ہیں کوئی اس سے چھوٹے ریکارڈ ہوتے کچھ بہت بڑے ریکارڈ ہوتے ایسے ریکارڈ بھی ہے کہ شاید آدھی دنیا کا لوگ چکر لگا لیتے ہیں بطور انٹرٹینمنٹ یہ والا ایشو جو ہے بلکہ یہ ایک ایشو بن گیا حالانکہ یہ انٹرٹینمنٹ تھی اس کو ایک ایشو میں کنورٹ کر دیا گیا ایک انٹروورسی بن گی ہے کہ یار یہ عثمان ارشاد جو پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے کیا ان کو حج کا زیادہ ثواب ملے گا کیا کم ثواب ملے گا مختلف قسم کی باتیں مختلف قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پر ڈسکس کی جا رہی ہے میں نے بہت ساری علماء کرام جو ہے ان کی جو مذہبی سکولرز ہیں ان کی جو ہے نا اپینین اس بارے میں سنی مجھے اگر پرسنلی میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک شخص کی اپینین بہت اچھی لگی انجینر محمد علی مرزا انہوں نے بڑی ہی پڑی لکھی قسم کی اور بڑی آسان الفاظ نے بات کی کہ بھائی اگر وہ اس نیت سے جا رہے ہیں یہ عثمان ارشاد صاحب اگر اس نیت سے جا رہے ہیں کہ جناب میں وہاں پہنچوں گا تو مجھے اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا مطلب جو عام حج ہوتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ثواب ملے گا میں پیدل حج کر کے جاؤں گا تو بلکل ایسا نہ کرے اور انہوں نے اس کی دلیل بڑی زبردستی دی کہ اس زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے انبیاء اکرام یا ان کے جگر ساتھی صاحب اکرام تھے وہ بھی پیدل حج کرنے جاتے تھے لیکن یہ نہیں کہ وہ پیدل ہی چلتے تھے جب تھنک جاتے تھے وہ اپنی سواری پر بیٹھتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور دلیل دی کہ حضور علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے ادگر جو تواف کیا وہ انہوں نے اپنی سواری پر کیا تھا اونٹ نہیں یا اونٹ اس طرح کا کچھ انہوں نے بتایا تو یہ ایک اچھی دلیل ہے مطلب اس دور کے اندر اگر آپ کو یہ سہولت میں یسر ہے کہ تین چار گھنٹوں میں آپ جہاز میں پاکستان سے مکہ پہنچ سکتے اور آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے یہ زیادہ کرمیرینٹ ہے اس کا ثواب زیادہ ہوگا جو میری اپنی 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 جو اس سے پہلے والی حکومت تھی عمران خان صاحب کی حکومت وہاں پر یہ کوشش کرتے رہے وزارت خارجہ کے ساتھ ادھر ادھر مختلف انٹریوز کے ذریعے کے میری خواہش ہے کہ میں پاکستان سے پیدل جو ہے حج کرنے کے لئے سعودی عرب جاؤں بارال وہاں پر ان کی کوئی خاص نہیں سنی گئی اس حکومت میں جو بلاول بھٹو ہمارے وزیر خارجہ ہے ان کے ساتھ ان کی ایک بلاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ طے پاتا ہے کہ جناب ان کو اجازت مل جاتی دائل سے بات ہے جو بھی ان کو آثورٹی دی گئی ہے یا اینو سی دی گئی ہے یا ویزا دیا گیا ہے وہ اسی حکومت نے ان کو اپروف کر کے دیا اس سے پہلے شہاب نامی ایک لڑکے نے ہندوستان کے جو سٹیٹ ہے ریاست ہے کرالہ وہاں سے انہوں نے پیدل سفر کا آغاز کیا اور وہ بھی بہت ہی کنٹروورشل ایشو بن گیا کہ بھائی اگر آپ اس نیت سے کرنے جا رہے ہو کہ اس سے اسلام کو کوئی فائدہ ہوگا یا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا تو بھائی اس نیت سے آپ ملکل مت جائے لیکن اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ایڈونچر ہے اور آپ ایک ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں دنیا میں کیونکہ دنیا میں ایسے ریکارڈ بنتے رہتے ہیں تو پھر تو یہ زبردست بات ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا سفر نہیں ہے خونجراب کا سفر اگر اوکارا تک دیکھتے تو بارہ سو ستر کلومیٹر ہے تو یہ پیدل اگر ہم اوکارا سے لے کر مکہ تک لگاتے تو ساڑھے پانچ ہزار یا پانچ ہزار کے درمیان میں سفر بنتا ہے ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹرز یہ ایک بہت بڑا سفر ہے اور اس میں مختلف قسم کی خطرات ہو سکتے مختلف قسم کی پریشانیاں ہو سکتی ہے دوسرا اس میں یہ چیز ڈسکس کی جا رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صرف تصویریں بناتے ہیں اس وقت آپ کو پیدل چلتے ہوئے نظر آئیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ عام طور پر گاڑی وغیرہ میں سفر کر لیتے ہیں تو میرے خیال ہے ایسا پوسیبل بھی ہے ایسا ہو سکتا ہے اگر ان کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھا گیا کوئی ان کو وہاں پر دیکھ نہیں رہا تو بھئی انسان ہے تھک جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا گاڑی پر بیٹھ گیا ٹرک کے پیچھے لٹک گیا ٹرین میں بیٹھ گیا کوئی بھی اس طرح کی سرویس یوز کر لی اور ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچ گیا کیونکہ جہاں دنیا میں ریکارڈز بنائے جاتے ہیں عام طور پر وہاں پر بھی کوئی ایسا چیک نہیں ہوتا کہ جناب آپ کو کوئی بندہ جو ہے ریل ٹائم میں ہر وقت دیکھ رہا ہو یا کوئی لائف آپ کے ساتھ کیمرہ اٹیچ ہو جو آپ کو ہر وقت مونیٹر کر رہا ہو کہ بھئی یہ کوئی گاڑی پر تو نہیں بیٹھا اس نے کسی چیز کا سہارا تو نہیں لیا آیا کہ یہ صرف پیدل ہی چل رہا ہے یہ کچھ اور جو سواریاں ہیں ان کا بھی استعمال کر رہا ہے تو دنیا میں جہاں پر بھی ایسے ریکارڈز بنائے جاتے ہیں تو وہ کانٹروورشل ہی ہوتے ہیں تو یہ والا جو یہ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں میری نظر پر یہی بھی کانٹروورشل ہے یا شہاب بنانے جا رہے ہیں وہ بھی کانٹروورشل ہے کیونکہ انسان کا دل کرتا ہے کہیں نہ کہیں موقع مل جاتا ہے تو اس میں وہ سواری کو یوز کرتے ہیں باقی ایڈ ڈا اینڈ آف ویڈر ویڈیو میں یہی کہوں گا کہ ان کے لئے بیسٹ ویشز ہے کہ اللہ کرے خیر خیریت سے وہ وہاں پر پہنچ جائے اور وہاں پر جا کر جو حج کا فریضہ ہے وہ بھی ادا کرے البتہ ان کو حج کا اتنا ہی سواب ملے گا جتنے عام لوگ یہاں سے جہاز پر سفر کر کے جاتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے جاتے ہیں ان کو اتنا ہی سواب ملے گا لیکن یہ جو راستہ ہے کوئی آسان راستہ نہیں ہے ایران ایراک یا بیش میں آتے ہیں بڑے خطرناک بورڈرز ہیں تو یہاں پر جو ہے ان کے لئے جو پریشانی ہے اللہ پاک ان کی اس سے حفاظت کرے اور میرے نزدیک یہ سفر خطرناک ہے ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسان ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان ہمیشہ زندہ بات